بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعمال ہیں وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے تین راتوں کو انجام دینے ہیں وہ اعمال یہ ہیں غروب آفتاب کے قریب غسل کرنا ہے یعنی انیس کی رات ہے ایکیس کی رات ہے تیس کی رات ہے اس رات سے پہلے جو ہی سورج غروب ہونے لگے یعنی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اور غسل کر کے اسی غسل کے ساتھ یعنی مستحاب کی نیت سے غسل کریں گے کہ غسل کرتا ہوں لائلت القادر کے لیے قربتا اللہ اور اس غسل کے بعد آپ نے نماز مغربین بھی اسی غسل کے ساتھ پڑھنی ہے یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی دو رکعت نماز انجام دیں گے اس رات کو یعنی مغربین پڑھ لیں گے شب قدر کی رات آ جائے گی اس رات آپ نے پہلا عمل کے انجام دینا ہے دو رکعت نماز پڑھنی ہے حمد کے بعد سات مرتبہ سورت توحید پڑھنی ہے الحمد پڑھیں گے اس کے بعد سات مرتبہ سورت توحید کو لو اللہ ہوا حد پڑھنی ہے اور اس کو مکمل کرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھنا ہے استغفراللہ ربی و عطوب و علیہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا نماز کا اس کے بعد ایک عمل ہے کہ قرآن کریم کو کھولنا ہے آپ نے قرآن کریم کھول کے ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے قرآن کریم میں نہیں لکھ ہوئی بس بس ایسے قرآن کریم کو کھولنا ہے آپ نے کوئی بھی آپ پیج کھول لیں گے قرآن کریم کا ایک دعا ہے مفاتی الجنان میں مفاتی الجنان رکھنا بہت ضروری ہے اپنے پاس جو مومنین کتاب اپنے پاس نہیں رکھ سکتے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں حتما ان کے پاس یہ موبائل ہوگا انڈرائیڈ موبائل ہوگا یہ جو موبائل ہوتے ہیں ان میں اپلیکیشنز ہیں مفاتی الجنان کی اردو مفاتی الجنان لکھیں گے اپنے پلی اسٹور پہ جہاں بھی آپ کو ایپس ملتی ہیں وہاں آپ اردو مفاتی الجنان لکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تمام آمال زیارتیں ہر چیز مفاتی الجنان میں موجود ہیں تو انساء اللہ ہم اس دعا کو بھی اور تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ اس عمل کو جو دعا یہاں نہیں لکھ سکتے تھے ہم ہم ویڈیو کے آخر میں بھی اور کمنٹس کے پہلے کمنٹ میں بھی ہم اس کو لکھ دیں گے کہ بعض مومنین اگر ڈاؤنلوڈ نہیں بھی کر سکتے جن تک ویڈیو پہنچی ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہاں سے اپنے عمل کو مکمل کر سکیں قرآن کریم کو کھول کے دعا پڑھیں گے دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجت طلب کریں گے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ خدا سے اور صدقال محمد دے کے آپ اپنی حاجت کو طلب کریں گے اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کو بند کر کے سر پر رکھ لینا ہے قرآن کریم سر پر رکھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ بھی دعا میں لکھ دوں گا انشاء اللہ پھر اس کے بعد آپ نے دس دس طفا دس طفا بے کا یا اللہ بمحمدن بے علین بے فاطمہ بالحسن بالحسین اسی طرح معصومین کے نام دس دس مرتبہ لینے ہیں زبان سے انچی آواز سے اور قرآن کریم سر پر رکھا رہے اسی طرح آخری سرکار تک جناب قائم آل محمد تک یہ نام لینے ہیں بالحجتے بالحجتے یہ میں انشاء اللہ یہ جو دو تین چیزیں ہیں یہ میں انشاء اللہ ویڈیو کے آخر میں لکھ دوں گا تاکہ آسانی رہے اور یہ یہ عمل ہونے کے بعد آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے زیارت نہیں کر سکتے یہاں آپ نہیں ہیں عراق میں تو جہاں بھی ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد شبیداری کرنی ہے یہ رات جاگنی ہے اس رات کو جاگنے کی فضیلت یہ ہے کہ تمام گناہ تمام گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے اور سو رکعت نماز پڑھنی ہے دو دو کر کے دو دو کر کے نماز علیلت القدر کی نیت سے قربتن علیلہ پڑھ کے آپ نے دو دو کر کے سو رکعت نماز پڑھنی ہے اگر آپ کے اوپر کوئی کزا نمازیں ہیں آپ کے اوپر کوئی کوئی بھی کزا نمازیں ہیں مثلا فجر کی ہیں مغرب کی ہیں یا ساری کزا ہیں مثلا کے دس دن بیس دن کی تیس دن کی آپ ان کزا نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چھے دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں سات دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں اس سے آپ کو یہ سو رکت کا بھی ثواب مل جائے گا اور آپ کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی اگر یہ نماز پڑھیں گے تو پھر اس میں دو دو کر کے پڑھنی ہے اور حمد کے بعد دس مرتبہ صورت توحید پڑھنی ہے اگر یہ سو رکت آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس رات کو اور بھی کافی عمال ہیں دعا جوشن کبیر پڑھیں دعا کمیل پڑھیں جو آپ انجام دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے وسط ہے تو ان کو انجام دے سکتے ہیں اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا مانگتے رہیں اور انیس اور اکیس کی رات خصوصا جو ہے وہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کے قاتل پر لانت بھیجتے رہنا ہے انیس اور اکیس کی رات یہ وہ عمال ہیں جو مشترک ہیں یعنی انیس کی رات بھی اکیس کی رات بھی تیس کی رات بھی آپ نے انجام دینے ہیں ان میں سے دو عمال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کریم کھول کر آپ نے دعا کونسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے آپ نے سر پہ قرآن رکھ کے بے کہا یا اللہ ہو یہ میں ترتیب کے ساتھ نام بھی لکھ دوں گا تاکہ بعض مومنین کو مشکل نہ ہو تو یہ دو عمل میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں لکھ دوں گا اور پہلے کمنٹس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو لکھ دیں گے تاکہ آسانی رہے مومنین سے ملتمیس ہیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ والحمدللہ رب العالم